بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے انسا مقبول ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز میرے نام پہ بھی ایک ویڈیو بنا دیں زہرہ بطول نیم پہ ڈیٹیل میں میں نے پہلے بھی ریکویشٹ کی تھی آپ نے نہیں بنائی ویڈیو پلیز ویڈیو بنا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں اصل میں مشغول تھا اس سے پہلے میں عمرہ پہ گیا ہوا تھا ابھی ایک دو ہفتے ہوئے ہیں عمرے سے آئے ہوئے تو ویڈیو نہیں بن پائی تھی بقت نہیں مل پا رہا تھا اس لئے آپ کے کمنٹس کا جواب نہیں دے پایا تھا آپ نے نام پوچھا ہے زہرہ بطول دو نام ہیں زہرہ زہرہ کے معنی تو آتے ہیں روشن اور چمکدار چہرے والی سفید چہرے والی اسی طریقے سے سفید بادل بھی اس کے معنی آتے ہیں روشن اور سفید چہرے والی اس کے معنی آتے ہیں بڑا خوبصورت نام ہے اور زہرہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے اسی طریقے سے بطول 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 کے معنی آتے ہیں زاہدہ خاتون یعنی جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر جو عبادت گزار ہوتی ہے زاہدہ اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں کباری لڑکی اور بطول یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے تو زہرہ فاطمہ یہ نام بڑا خوبصورت ہے بڑا مبارک نام ہے چونکہ یہ دونوں لقب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ نام اور بھی مبارک ہے تو نام بہتر ہے بلکل آپ یہ نام لکھ سکتے ہیں زہرہ بطول ملا کر کے بلکل لکھ سکتے ہیں دونوں نام بڑا خوبصورت ہے مانا بھی بڑے اچھاتے ہیں یہ نام بلکل اکرا سکتا ہے فقط واللہ عالم